گھر آتے ہی میرا شوہر خاموش ہو گیا اور مجھ سے کوئی بھی باتچیت نہیں کی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ باجی کی باتوں کو سیریس میں لے رہے ہیں میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن انہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آئی اور پھر ایک دن اسپتال سے آتے ہی وہ بہت ہی عجیب بتاؤں کرنے لگے میرے شوہر نے گھر کے سارے شیشے توڑ دیئے تھے میں ان کا رویہ دیکھ کر خوف سے گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے یا پھر اس پر کسی جن من کا سایہ ہو گیا ہے جو وہاں آج اس طرح پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے وہاں ایک بہت ہی ڈیسنٹ سلجے ہوئے بندے تھے لیکن آج وہاں جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے اس کے بعد مجھے ان کے برطاؤں پر خوف آ رہا تھا شادی کے بعد سے آج تک میں نے اپنے ان کو ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا ایسا روپ میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان کی اگلی بات نے تو میرے پیرو تلے زمین ہی نکال دی کیونکہ انہوں نے مجھے ایک لال رنگ کی دوائی کھانے کے لیے دے دی اور کہنے لگے کہ اس کو کھانے کے بعد تم جلدی امید سے ہو جاؤ گی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی مجھے پوری فلم سمجھ میں آگئی یہ ضرور میری بہن کی لگائی ہوئی آگ تھی اس نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے بچے نہیں ہو رہے ہیں اپنا گھر تو وہاں پہلے ہی برباد کر چکی تھی اب میرے گھر کو برباد کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی تھی مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور اس سے بھی زیادہ غصہ اپنے شوہر پر آیا تھا جو ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس جیسی حرکتیں کر رہا تھا میں نے ان سے کہا دیکھئے یہ ایسا سب کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بچے اللہ کی دین ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی اب اپنی امید سے مکر رہے ہیں اب آپ ہی اپنی بات سے مکر رہے ہیں اگر اس طرح کے طریقے سے بچے ہوتے تو پھر آج بے اولادوں کے پاس بھی اولاد ہوتی انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بقواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو تم آج کے بعد ویسا ہی کرو گی جو میں کہوں گا خاموشی سے دوا خالیا کرو ان کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی انہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی اور آج وہاں مجھ پر دھار رہے تھے اس لیے میں خاموشی سے ان کی لائی گئی دوا خانے لگی لیکن وہ دوای کھاتے ہی مجھے اولٹیاں ہونے لگتی میں نے کئی بار اس دوا کو پھیکنے کی کوشش کی لیکن نہ جانے کیسے میرے شوہر کو اگلے دن پتا چل جاتا کہ میں نے دوا نہیں کھائی ہے اور وہاں میرے ساتھ بہت سخت ورداؤ کرتے تو میں خاموشی سے دوا خانے لگی حالانکہ اس دوا کے خانے کے بعد میں سارا دن اپنے بستر پر پڑی رہتی کچھ دنوں بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے چہرے کی جلد بہت زیادہ درد کر رہی ہے اور میں چہرہ دیکھنے کے لیے شیشہ تلاش کرتی مگر میرے شوہر نے تو گھر کے سارے شیشے توڑ دیئے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میرا چہرہ اتنا درد کیوں کر رہا ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا رہا مجھے ایک شیشہ ہی لا دیں میرا چہرہ بہت زیادہ درد کر رہا ہے آخر میں دیکھ تو لوں میرے چہرے پر کوئی چیز نکل آئی ہے یا یوں ہی درد کر رہا ہے کیونکہ جب میں اپنے چہرے پر ہاتھ فیر کے محسوس کرتی ہوں تو مجھے میرے چہرے کی جلد بلکل نارمل محسوس ہوتی ہے تو میرے شوہر نے کہا کہ تم شیشہ دیکھنے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے اب اتنی تم کوئی خور کی پری تو ہو نہیں جو سارا دن شیشہ دیکھو گی تمہارے لئے شیشہ لانے سے زیادہ بھی ضروری کام ہے میرے پاس اور بہت سارے کام ہے انہوں نے میری بات کا الٹا ہی جواب دیا تو میں حیران رہ گئی اتنی سی بات پر گھستہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تم بس اس دوائی کو روزانہ لیتی رہو تاکہ مجھے کوئی اچھا ریزلٹ ملے اور اگر مجھے بھنک بھی پڑ گئی کہ تم نے اس دوائی کو کہیں گرایا ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا اور اس سے بھی زیادہ دکھ ان کے روائے پر ہو رہا تھا کیونکہ وہ شادی کے شروعاتی دنوں میں ایسے نہیں تھے یہ بالکل ایسا ہی ہوتا جا رہا تھا جیسے میری بہن کے ساتھ ہوا تھا ان کا شوہر بھی شروع شروع میں ان کے سے بہت محبت کرتا اور بعد میں انہوں نے دوسری شادی کر لی کہیں میرا شوہر بھی تو دوسری شادی کی فراق میں نہیں ہے میرے دل میں عجیب و عجیب سواسوا سے آنے لگے میں نے دوسری دن کہا کہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑا ہو ویسے بھی ان سے ملے کہ مجھے کافی دن ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خبردار جو آج کے بعد اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بات بھی کہیں اگر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا اور اگر نکالوگی تو سمجھ لینا میں تمہیں فارق کر دوں گا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا آخر وہ مجھے سے اتنی سختی کیوں بڑھت رہے ہیں میرا قصور کیا ہے میں رونے لگی اور میں نے کہا کہ آج کے بعد میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی انہوں نے کہا بھلے ہی مجھ سے بات نہ کرو مجھے بھی تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرس نہیں ہے بس تم اپنی دوائی ٹائم پر لیتی رہو اگر تم نے دوائی نہیں لی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا اپنے شوہر کا یہ عجیب رویہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو انہوں نے گھر کے سارے شیشے توڑ دیئے تھے اور مجھے ایک عجیب و قریب دوائی کھلانے میں مصروف تھے اس کے بعد میرا چہرہ بھی درد کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں نے سوچ ریا تھا کہ میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی آخر میرا شوہر کس فراق میں ہے اگر وہاں مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو بھلے ہی چھوڑ دے میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں گی اور اگر وہاں دوسری شادی کی فراق میں ہے تو بھلے ہی دوسری شادی کر لے لیکن مجھے طلاق دینی پڑے گی میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو دو کشتیوں میں سوار ہو اور میں نے سوچ ریا تھا کہ میں اس بارے میں کسی بھی طرح اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کروں گی میری زندگی میں بھی اگر میری بہن کی طرح گزرتی تھی تو ایسی زندگی سے میں طلاق کی آفتہ بہتر محسوس کروں گی ایک دن میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے اسٹور روم سے ٹوٹا ہوا شیشہ ملا ابھی میں اسے دیکھنے ہی لگی تھی کہ شوہر آ گیا اور میرے ہاتھ سے شیشہ چھین کر اس کے کئی ٹکڑے کر دیئے اور مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگا میں نے حیرس سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا آخر وہ مجھے شیشہ دیکھنے سے کیوں روک رہا تھا اور ان کے غصہ کرنے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا میں پہلے بھی تو شیشہ دیکھتی تھی تو اب آپ نے مجھے شیشہ دیکھنے سے کیوں روک دیا ہے تو اس نے کہا کہ تمہاری شکل پہلے بھی شیشہ دیکھنے لائک نہیں تھی اور اب تو ویسے بھی نہیں رہی ان کے غصے میں بولی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی ایسا بلکل نہیں تھا کہ میں کوئی بسطورت لڑکی تھی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اکثر و بیشتر کھانان میں میری خوبصورتی کے چرچے رہتے تھے لیکن آج میرا شوہر مجھے بسطورت بول رہا تھا حالانکہ میرا شوہر میرے حسن کے قصیدے پڑتا تھا اور پھر اچانک میرے دماغ میں خیال آیا میں نے ایک صاف شفاف پانی کی بالٹی بھری اور اس میں اپنا چہرہ دیکھا اور جب میں نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی کیونکہ میرے چہرے کی ساری نسے اُبر رہی تھی اور خون کے عجیب دھبے میرے چہرے پر پڑے ہوئے تھے میں نے فوراں اپنے چہرے پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا میری چیخ سن کر میرا شوہر بھاگتا ہوا آیا اور میں نے کہا کہ میرے چہرے کو کیا ہو گیا ہے میں نے ابھی پانی میں اپنا چہرہ دیکھا ہے جب میرے شوہر نے سنا میں نے اپنا چہرہ دیکھ لیا تو انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا کہ اس وجہ سے میں تمہیں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنے دے رہا تھا تمہیں ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں چہرے کی سائی نسے واضح نظر آنے لگ جاتی ہے اور چہرے کی جلد کے اندر خون جم جاتا ہے میں یہ دوا بھی تمہیں اسی وجہ سے زیادہ کھانے کے لیے دے رہا تھا اس کو کھانے کے بعد تمہارا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک قسم کی وائرس ہے جو تمہاری باڈی کے اندر چلا گیا ہے اگر تم اپنی امی کے پاس جاتی ہو تو وہاں تمہیں دیکھ کر ضرور بتا دیتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پتا چلے تمہارا چہرہ اس قدر بسطورت ہو گیا ہے ساری سچائی سن کر مجھے اپنے شوہر پر دوبارہ فقر ہونے لگا میری اتنی بسطورت شکل ہونے کے باوجود بھی وہاں میرا خیال رکھ رہے تھے اور میرے شوہر نے یہ ثابت بھی کیا تھا ثابت کچھ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے اتنے بسطورت چہرے والی اپنی بیوی کو ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس کی دوائی میں لگ گئے گھر کے سارے شیچے ہٹا دیئے تاکہ مجھے برا نہ لگے تاکہ مجھے ایسا نہ لگے کہ میری شکل بسطورت ہو چکی ہے صرف میری وجہ سے گھر کے شیچے ہٹانا اور دوائی مجھے اتنی زور دے کر کھلانا یہ واقعی میں کوئی محبت کرنے والا ہی کر سکتا ہے کیونکہ انہیں کیا پڑی تھی اور انہیں تو اپنا رشتہ خراب کر لیا صرف میری وجہ سے میری نظر میں بہت گر چکے تھے لیکن آج سچائی جاننے کے بعد ان کے جیسا اس دنیا میں میری نظر میں کوئی نہیں تھا اور واقعی میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان ہے